اسلام علیکم ناظرین محترم اور ساتھ یہ بھی کہ ترکت کا کردار جو ارترالغازی ڈراما سیریل میں دکھایا گیا ہے وہ کرولوش اسمان کے کون سے سیزن میں دیکھنے کو ملے گا آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل جانتے ہیں لیکن اس سے قبل تمام دیکھنے والے سامین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پوری سرار ریسرچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ناظرین نے گرامی تیرمی صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی حسنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خونخار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیق کے لیے دوسرے علاقوں پر یلگار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشکی وستی یورپ کو فتح کر لیا یہی نہیں بلکہ جنگجو فوج نے برسگیر چین اور خلیج فرض تک کے علاقہ جاد بر اپنی طاقت کی دھاگ بٹھا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامجاب ہو گئی ناظرین منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جداستان رقم کی ہیں پوریتی دنیا تک طریق کے سیاہ صفات کا حصہ رہیں گی منگول فوج نے تمام تر ہولناکیوں کامجابیوں کے ساتھ ایک مسلح صفجام فورٹ کی حمرہ ترکی اور ایران کی جانب روک کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے تام ان میں کائی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگیوں کی ایک بڑی جماعت مجود تھی موجود خواتینوں حضرات کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو سمیدار سپسلار مانا جاتا تھا جبکہ ان کے بیٹے ارترالوازی کی بہادری اور شجاعت کے کسے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں تام کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایتی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا محققین نے شخص کا نام ترکت علب کے طور پر کتب میں درج کیا ہے ترکت بارہ سو عیسوی میں سلجوکی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوا ترکت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا اس کے والدین کی وفاد کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے اس کی پرورش کی وہ ارترالوازی کا بچپن کا دوست تھا ایک ہی گھر میں دونوں پروان چڑے ترکت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی لیکن ترکت نے لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی تلوار سے لڑائی کی بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا کلہاڑے سے جنگ کرنے والے اس جانباز کا قیمتی اور نیاب اتھیار آج بھی ترکی کے ملیٹری اجائب گھر میں موجود ہے یہ کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1 کلو 650 گرام وزنی تھا اور دستے میں چمڑا لگا ہوا تھا ان کا کلہاڑا مسرک اور مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے اور آزاروں لوگ اس کلہاڑے کو دیکھنے اجائب گر جاتے ہیں ترکت علب کو کلہاڑا چلانے والا ماہر جنگیو مانا جاتا تھا آپ کو یہ جان کر احرانگی ہوگی کہ ترکت علب کی ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے ترکت علب اسلام کی ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً ایک سدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی تریک انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت و بہادری بےمثال تھی اس کے علاوہ تریک میں لکھا ہے کہ ترکت علب اتنے بہادر تھے کہ اکیلے بیس بیس آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندی ہوتی تو پھر بھی یہ باکھو بھی لڑتے تھے ترکت علب ترک طریقے ایک بڑے اور اہم جنگوں میں سے ایک تھے وہ ارترالوازی کے بائی ہمرائی مددگار اکلمند اور میدان جنگ میں ایک محصر حصیت کے مالک شخص تھے ترکت علب کو ابتدائی ادوار میں سلیبی فوئی نے قید کر لیا اور ان پر بہتہاشہ سکتیاں کی گئیں کہ کسی طرح ان کو عیسائی بنا کر سلیبی فوئی کا سپہ سلار بنایا جائے مگر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے نہ پھیر سکی اور اس نے حمد نہ آری اور اپنی زہانت اور حمد سے ان کے چنگل سے نکل آیا اور ترک دنیا کے یہ عظیم مرد مجاہد جب یا اللہ کہہ کر کلھارا گماتا تو دشمن کے پڑھچے اڑتے تھے اور کوئی بھی کافر جو اس کلھارے کی زد میں آتا اس کی اگلی منزل جہنمی ہوتی تھی ترکی کے مشہور ڈراما سیریل دیرلے شرطرالغازی میں ترگت کی زنگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے ڈرامے کی داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی آئیکیس سے ہوتی ہے جو کہ کائی قبولی کے سردار سلمان شاہ کے ساتھی دیلی دمیر کی بیٹی تھی منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی آئیکیس شہید ہو گئی جس کے بعد ترگت کی زنگی کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی خاطر کفار کے خلاف لڑنا تھا ارترل نے ترگت کو صفہ سلار بنایا تو ترگت سپائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات پر بھی ارترل کی مدد کرتا رہا اس کے بعد ارترل عازی نے چاہدار قبیلے کے سردار جاندار کی بیٹی اسلان خاتون کو ساتین کوپے کے چنگل سے بچانے کے لیے ارترل نے ترگت کی شادی اسلان سے کروا دی ترگت کی بیوی اسلان خاتون کے والد اور بائیوں کی انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بن گئے لیکن اندرونی اور بحرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا جس پر ارترل نے جو کہ اس علاقے کے سردار عالی تھے اس قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا بازن تینیوں سے ایک جنگ کے دوران ترگت کی غیر مجودگی میں اسلان خاتون اپنے باپ اور بائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کونیاں چلی گئیں جہاں ساتین کوپے کے ہاتھوں شہید ہو گئیں اسلان کو ترگت سے والہانہ محبت تھی اس کی شہادت کے بعد ترگت نے دوبارہ شادی نہیں کی لیکن ساتین کوپے کی موت ارترل کے ہاتھوں اسلان خاتون کے خنجر سے ہی ہوئی اور آخر ارترل نے ساتین کا سر تن سے ہی جدا کر دیا اور پھر ترگت ارترل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا ارترل کی وفات کے بعد ترگت نے ارترل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے سان 1299 میں ترگت کو عثمان غازی نے ان گول فتح کرنے کے لیے بیجا ترگت نے ان گول کو فتح کیا اور 26 سال تک اس طریقی شہر کے گورنر رہے ایک جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں جرت کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دن کی خدمت کرے ترگت سب سے زیادہ جہاد کرنے والا مجاہد تھا جو مسلسل 125 سال تک میدان جنگ میں رہا اور اپنی آخری سانسوں تک دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے موزد دوستو ترگت علب نے کفار کے خلاف لڑتے لڑتے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا یہ عظیم مجاہد جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا اساسہ صرف اور صرف اس کا کلارہ تھا ان کو شہادت 125 سال کی عمر میں نصیب ہوئی ان کا مقبرہ ترگت علب گاؤں انیگول ترکی کی قبرستان میں واقع ہے اٹرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت علب کے نام سے منصوب ایک آزازی قبر بھی بنائی گئی ہے 1877 سے 1878 کے دوران مجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مسئلے سے ترگت علب کے نام پر رکھا گیا اگر بات کریں ڈراما کرولوش عثمان میں ترگت کی تو وہ آپ کو سیزن ٹو میں دیکھنے کو ملیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو آدھ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے چھوٹا سا لائک کر دیں اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب جینل پور اس راہ ریسرچ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی